تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ردہ صحیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں ردہ صحیفی ناظرین ملک میں حکومتی وزراء کی تنخواں اور مرات اکثر و بیشتر موضوع بحث رہتی ہے اور کل بھی اس حوالے سے پروگرام میں ایک بہت بحث مبائثہ جاری تھا مگر حکومت کے بینی بجٹ پیش کرنے اور عام عام کو سادگی کے مشورے دینے کے بعد سے یہ معاملہ ایک پرتبہ پھر زور و شور سے زیر بحث ہے جن پر بات کرنے سے وزراء حد الامکان گریز ہی کرتے ہیں آج ہم نے بھی اپنے ناظرین کے لئے اس حوالے سے کچھ مواد اکال ہے تاکہ عام جان سکیں کہ ایک غریب ملک کے اندر بائیس کروڑ عبادی کے ملک کے اندر وہ ملک جس نے آئی ایم ایف کے لاکھوں کروڑوں ڈالر واپس کرنے ہیں اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کون کون کس طرح مفید ہو رہا ہے قومی اسیملی کی سب سے پہلے بات کریں گے قومی اسیملی کے ایک وزیر کی تنخواہ دو ہزار بائیس کے اعداد و شمار کی مطابق کچھ یوں ہیں پاکستان میں نیشنل اسیملی کے یعنی روکن کی تنخواہ اور مرات کی بات کر لیتے ہیں پاکستان میں ایک ایم ای نی کی تنخواہ یعنی کہ میمبر قومی اسیملی سال دو ہزار بائیس کے مطابق یہ ابھی ہم اس سال کا نہیں بتا رہے پچھلے سال کا بتا رہے ہیں دو ہزار بائیس تہیس تک ہی یعنی کہ فائننشل یور ہوتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار سے دو لاکھ روپے ہے آئین کے لئے ہر ماہ کی رقم دس ہزار ہے قانونی معاملات میں نی کرائے دینے اور دیگر معاملات کے حوالے سے دفتری دے اقبال کے اخراجات دیکھے جائیں تو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے مہانہ بنتے ہیں ملتے ہیں سفری ریائتیں آٹھ روپے فی کلومیٹر کے حوالے سے جی بتایا دی جاتی ہیں اور اٹھالیس ہزار ہے اسلام آوات جانے کے لئے اور واپسی کے لئے چھے ہزار فی کلومیٹر ہے اس حساب سے آپ حساب لگا سکتے ہیں ٹرین میں فرس کلاس میں سفر مفت ہے جس کی حکومت پاکستان کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے ہوائی جہاز میں بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز میں بیوی اور پی اے کے ساتھ چالیس ٹرپس تک مفت ہوتے ہیں پورے پاکستان میں ہوتلوں میں مفت قیام کی سہولیات ہے گھر پر بجلی کے بل پچاس ہزار یونٹ مفت سالانہ ہے مقامی فون کالز ایک لاکھ ستر ہزار مفت ہیں اور ان رقوم کے مطابق ایک میمبر قومی اسیملی کے لیے کل خرچہ سالانہ تین کروڑ بیس لاکھ روپے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے ٹیکس کے پیسوں سے ہو رہا ہے پانچ سال کے لیے کل اخراجات یعنی کہ ایک ایمینے کے صلح اوپر صرف بتائے جائیں تو سولہ کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں قومی اسیملی میں پانچ سو چونتیس ایمینے اس کے لیے پانچ سال کے اخراجات کی بات کی جائے تو پچاسی ارب چوالیس کڑوڑ ہیں یہ وہ ملک جس کے اوپر اربوں روپے کا قرضہ اور اس ملک کے عام آدمی کو دو وقت کی روٹی میاثر نہیں لیکن یہاں پر اگر ایک میمبر قومی اسیملی کی ہی خالی بات کر لی گئی ہے آج اور کر لی جائے تو وہ صرف پچاسی ارب چوالیس کڑوڑ روپے کی مد میں پیسہ جا رہا ہے اس ملک کا یہ ہے وہ ایاشی یہ ہے وہ اس قوم کے جو بچارے غریب اور مزدور عوام اور وہ عوام جن کو دو وقت کی روٹی میں اثر نہیں ہے جن کے لیے پیٹرول مہنگا کر دیا گیا ہے جن کے لیے بجلی کے نخ مہنگے کر دیا گیا ہے وہ اپنی جیب کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں اور ان میمبر صرف ابھی میمبر قومی اسیملیوں کی بات کی میں نے صرف ان میمبر قومی اسیملی کو ہی دیکھ لیں تو پانسو چوتیس اہمینیس کے لیے پانس سال کے اخراجات کے لیے پچاسی ارب روپے سے بھی زیادہ پیسہ بیسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اللہ رحم کرے اس ملک کے عوام پر جو روز بروز بھینگائی اور ٹیکسس کے بوش تلے دبے جلے جا رہے ہیں اور ہر روز میڈیا اور دیگر جگہوں پہ عوام کے غم میں کھلنے والے وزراء کی تعداد اور مرات میں بھی اضافہ ہی ہوا چلا جا رہا ہے یہ معاملات اپنی جگہ ہیں مگر سیاستدان صرف اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں آج کی بڑی خبر یہ بھی ہے کہ چیرمن ناب نے استفعہ دے دیا ہے اور ناصف استفعہ دیا ہے بلکہ وجہ بھی بیان کر دی سوال پھر وہی اٹھ رہا ہے کہ کیا اداروں اور ان میں کام کرنے والے نیوٹرل ہیں لیکن اگر گینے چونے لوگ ملک کے فیصلے کریں گے تو کیا وہ ملک کے بائیس کروڑ عوام کیلئے قابل قبول ہوں گے یہی بات آج پاکستان دیرے کے انصاف کے فواز صادری ایک پریس کانفرنس میں کر رہے تھے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں جو کل آئی ایم ایف کا جو بجٹ پاس ہوا ہے صرف اکسٹھ لوگوں نے بیٹھ کے ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکس لگا دیا ہے پورم جو ہے وہ بیاسی کا ہے نیشنل اسمبلی کا اب مجھے اب میں آئی ایم ایف سے بھی پوچھتا ہوں یہ جو ساٹھ لوگوں نے یہ جو کیا ہے بجٹ will you approve that یہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں جو فرنیشن انسٹیوشنز ہیں ان کو پاکستان کی جو عوام ہیں اور جو پاکستان کی اس لکے پولٹیکل ریپیزنٹیشن ہے ان دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا ایک سٹھ لوگوں کے طرف سے ایک سو ستر ارب روپے کے لگائے گے ٹیکس غیر قانونی ہے دوسری جانب کل سابق وزیر آزم عمران خان کا لہور ہائی کورٹ نے زمانت کیا دی حکومتی وزراء تو گویا آپے سے باہر ہو گئے پوری عدالتی نظام سے دل برداشتہ ہو گئے کل مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات کا عمران خان کی زمانت پر کیا کہہ رہا ہے آپ کو پہلے وہ سنوا دیتے ہیں آج لوگ دیکھ رہے ہیں آج انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آئین کوئی قانون اور کوئی عدالتی نظام موجود ہے کہ آپ ایک مجرم کو آوازیں لگا رہے ہیں اس کو صدائیں دے رہے ہیں اس کی منتیں کر رہے ہیں اس کے لیے بار بار مؤخر کر رہے ہیں آپ اپنی کاروائی کو اور وہ دھاوہ بول رہا ہے وہ گنڈا گردی کر رہا ہے وہ بدماشی کر رہا ہے اور وہ دھاوہ بول کر لوگوں کو اکسا کر آج ہائی کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوا ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور کیا کہتا ہے وہ جیل بھرو تحریک میں جیلیں بھرنی تھی عمران خان صاحب نے کہا وہ گاڑی سے اتر کے عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا دوسری جانے مسلم لیق نون کے یتاتارر بھی عدالتوں کے اوپر خاصے برہم تھے ان کا کیا کہنا تھا کہ ملک میں دہرہ نظام چل رہا ہے اور سابق وزیراعظم عمران خان کو ریلیف دینا ملی بھگت ہے کیا کہہ رہے تھے آئیے وہ بھی سنواتیں مزید یہ سٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھکتے ہیں کیا یہ ملی بھگت نہیں ہیں کہ اس کو وہ سہولتیں حاصل ہیں جو پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت کو نہیں حاصل اور اس نے چار سال میں جو ملک کا کبھڑا کیا آج ہم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے ریاست بچائی ہے یہ ملبا اٹھایا ہے اور وہ لادلہ ایسا ہے کہ سب کچھ تباہ کر کے برباد کر کے وہ اس ملبے پہ کھڑا ہو کے اس ملبے کو بھی آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ایسا بدبخت آدمی ہے تو اس ملک میں دورہ نظام عدل نہیں چلے گا پہلے اور بھی ساکھییں استعمال کرتے رہے ہیں اب یہ ادریہ کے کندے پہ رکھ کے اپنی سیاست کر رہے ہیں ادریہ کو نیوٹرل ہو کے دکھانا پڑے گا غیر جانب داری کا ثبوت دینا پڑے گا ایسے معاملات آگے چلیں گی نہیں ناظرین حکومت منی بجٹ لا چکی اور خود حکومتی حل کے اس پر مختلف رائے بھی رکھتے گزشتہ دنوں مصدق ملک نے عوام کو بتایا کہ باکستان میں دو ملک چل رہے تھے ایک غریب کا ملک ایک امیر کا ملک اور ہم ان دو ملکوں پر ٹیکس بھی الگ کر دیا اور ایک جیسی گیس اور بجلی استعمال کرنے پر صرف امیر سے بھاری وصول ٹیکس کیا جائے گا اس بات کا غریب عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس سوال کے جواب میں ابھی غریب عوام کا بھی اس سوال کا جواب ملنا باقی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امیروں پر ٹیکس لگایا گیا کیونکہ جو بھی ٹیکس لگے اس سے ایک غریب آدمی پر ہی ابھی بھی موجود ہے صورتحال میں بہت بار آیا ہے براد وہ کیا کہہ رہے تھا یہ وہ سن لیتا ہے کیونکہ یہاں پر دو ملک بنائے جا چکے ہیں جن کا ختم کرنا ضروری ہے آج ہم نے ان دونوں ممالک دو ملک ایک امیر کا ملک ایک غریب کا ملک ایک طاقتور کا ملک اور ایک کمزور کا ملک آج ہم نے وہ ملک قلہدہ کر دی ہیں اور ہم نے حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہے امیر اور طاقتور کے ساتھ نہیں پہلے پاکستان کے ساتھ نہیں نئے پاکستان کے ساتھ نہیں پرانے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے طاقتور کے ساتھ نہیں کھڑی طاقتور کو ٹیکس کیا جائے گا امیر کو ٹیکس کیا جائے گا دوسری جانے ناظرین چودری شجاعت نے پرویز الہی صاحب کو پارٹی کے عہدے سے برخواست بھی کر دیا ہے اور اسی حوالے سے اب خبر یہ ہے کہ چودری پرویز جو ہے وہ زم کریں گے جی پی ٹی آئی میں اپنا آپ کو یا کافلی کو زم کرائیں گے کیا ہوگا یہ بھی بہت بڑا سوال ہے جہاں پر اور دوسری طرف ایک طرف جہاں پر بلکہ انفیکٹ اب سے کچھ ہی دیر پہلے پی پرویز الہی اور کافلی کے جو دیگر رہنمائوں نے تحریکن صاحب میں شمولیت اختیار بھی کر لی ہے اور پرویز الہی کو پی ٹی آئی کا صدر بنانا ہے یہ اس کی منظوری ابھی دینی ہے یہ فواد چودری صاحب آپ سے کچھ در پہلے بھی کہہ رہے تھے لیکن جہاں پر چیرمن ناب دے استفادہ دیا ہے وہیں پر اس کے بعد سے اور جو باتیں انہوں نے آج کہی ہیں اس کے بعد سے جو آپ کا ناب پنڈی ہے اس نے بشرا بی بی کو سابق وزیراعظم عمران خان کو اور دیگر لوگوں کو جلدی جلدی توشہ خانے میں کسی کو کسی اس میں سمجھ جاری کر دیا ہے برحال اسی سب پر بات کریں گے جی میرے ساتھ مہمان موجود ہے سب سے پہلے موجود ہے اب جدلی نیازی صاحب ہیں صدیق الفاروق صاحب ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے مجاہد بریلوی صاحب سو تینوں معزز مہمانوں کا بھی شکریہ فور جوائنگا سب سے پہلے میں اب جدلی نیازی صاحب آپ کی طرف ہوں گی جہاں پر چیئرمن ناب نے استفاہ دیا ہے اور اس کے بعد یہ سمن جو جاری ہوئے ہیں آج خاص طور پر بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں اور عمران خان صاحب کو نو مارچ کو طلب کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد پویز خطک صاحب کو بھی شاہ محمود قریشی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے فواز چودی صاحب کو طلب ہے اب اب یہ لائن لگ گئی ایک ان کے ہٹنے کے بعد ہی تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ردہ سب سے پہلے تو میں کیا دیکھنا ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ آج پورے اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ آج جو چیئرمن ناب ان کا اپنا لگایا ہوا تھا جو ریجیم چینج کے بعد ان کو این آر او بھی ملا ناب ترامین کی شکل میں اور وہاں پہ انہوں نے دیکھے جتنی بھی کوٹس تھی وہاں سے ویڈراؤ کیسز ہوئے یا ناب کا جو موں بند کیا گیا آج اس نے بھی آخر کار ہاتھ کھڑے کر دیئے اور اس نے پاکستان کو جو بتا دیا کہ اس وقت جو ہے وہ کیا چل رہا ہے اور مجھ پہ کون سا پریشر تھا یہ جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکتمائزیشن کی طرف سے اب ناب کو وہی جو ہے وہ ایک فاشس ادارے کے طور پہ جو ہے وہ سامنے لانا چاہتے ہیں جس کو میرے خیال میں یقیناً چیئرمن ناب جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے کے حالے کہ وہ ان کا اپنا بغل بچہ تھا وہ بھی نہیں برداشت کرتے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فیشی فیشی ہے اور اس سے ہوگا کیا کہ مزید آپ جو اداروں کی کریڈیبلیٹی یا ادارے جو اپنی ساکھ کو دیں گے انہوں نے کیا اعتصاب کرنا ہے لوگوں کا جب ان کو پولیٹیکل وکتمائزیشن پہ لگا دیا جائے سیاسی انتقام پہ لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے جو ہے وہ مزید ڈیکلائن میں جائیں گے اور اس کے نتائج کوئی اچھے نہ ہوں گے اس کا مطلب ہے پاکستان کو جو بنانا ریپبلک بنانے کی جو ایفرٹس تھی ان میں مزید تیزی آئے گی یہ پاکستان کے لیے پاکستان ریاست پاکستان کے لیے کوئی اچھا شبور نہیں ہے اور پاکستان میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رول آف لا آئے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جو ہے آج کا دن ایک سیاہ دن کی طور پہ بھی یاد رکھا جائے گا اوکے صدیق الفاروق صاحب آپ کی طرف آؤں گی صدیق صاحب چیرمن ناب نے جو باتیں کی ہیں آپ کی حکومت ہے چیرمن ناب ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جو کہ کہتی تھی کہ جی ہم اعتصاب لیں گے لیکن انتقام کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ تو کلیر ہوگی چیرمن ناب کے استفعے سے ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ امجد نیازی صاحب کا ذاتی طور پر اعترام اپنی جگہ لیکن جسٹس ریٹا ایٹ جاوید اقبال کو ان سے کام لینے والے ان کو ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرنے والے اور اس خاتون کو چالیس دن پورے وزیراعظم ہاؤس میں زیر حراست رکھنے والے کسی اور کو کیا تانہ دیں گے اچھا اس میں ایک منٹ بھول گا سننے دھوڑا سا صدیق صاحب اس میں ایک منٹ صرف ایک ایک عرض لے لے نا ایک عرض لے لے وہ تو عمران خان صاحب کہہ چکے کہ ناب میرے انڈر میں نہیں ہے وہ حکومت میں بھی آخری دنوں میں یہ بات بول چکے اور اب تو وہ کھلن کھلن بار 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 بول رہے کہ حکومت میرے انڈر میں نہیں تھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا اور اس کو کہاں سے چلائے جا رہا تھا کیسے چلائے جا رہا تھا وہ بتا چکے اب کھلنے بات جی دیکھئے وہ تو روج نئی بات بتاتے ہیں نہیں تو کیا آپ کے انڈر میں ہے ابھی ناب یا نہیں ہے میری بات سن لیجئے میں یہ آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا لیکن میں ہمارے جو پری ڈیسیسر جنہوں نے ہم پر ظلم کیا جن کے بارے میں بشیر محمد صاحب کے بیانات دیکھے ہیں فواد احمد فواد کو انہوں نے کیا کہا کہ شہباز شریف کے فلا بیان دو اور چلے جاؤ آج سیما کے ساتھ کیا کیا خود پندرہ کلو ہیروین کا مقدمہ جناب انہوں نے کس پر بنایا رانہ صاحب پر یہ ساری باتیں سامنے رکھیں تو وہ اپنے آپ کو وہ نہیں تھا میرے ماتا ہے تو فلا ماتا وہ کون تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آفتاب سلطان صاحب ان وہ بھی یہ بغل بچہ کہہ رہے ہیں آفتاب سلطان صاحب کی جو کردار ہے اور ان کی لیکھنامی سب جانتے ہیں انہوں نے اگر اس صیفہ دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہیں سے دباؤ ہے تو میں تو دباؤ مجھے نہیں معلوم کہاں سے ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہونا چاہیے حکومت اب کس کیا اس کا مطلب کیا جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں حکومت میں تھا لیکن ہاتھ بندے تھے اور نیپ کوئی اور چلا رہا تھا اور ادارے کوئی اور چلا رہا تھا تو پھر کیا آپ کی حکومت میں بھی آپ کے انڈر نہیں ہے نیپ بتا دیں انہوں نے انہوں نے خان صاحب نے عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ساڑھے تین سال تک باجوا صاحب اور میں اور عدلیہ ایک پیج پر تھے یہ آخری تین مہینے میں انہوں نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ساڑھے تین سال تو سارے کٹھے تھے نا بھائی یہ اب آ کے آپ کہیں کہ نہیں جی وہ سپر جو ہے کنگ تھا پہلے کہاں تھے آپ جب آپ وزیراعظم تھے آپ کہتے کہ وہ سپر کنگ بنا ہوا ہے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے اچھا ابھی آپ لوگ نیپ آپ کے انڈر ہیں نیپ پہ یہ پریشر جو آج مجھے تو صرف آج کا جواب دے دینا جو چیئر میں نیپ آپ سلطان جو کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کی خواہش پر کام نہیں کر سکتا اور گرفتاریوں کے لیے دباؤ ہے جس کی وجہ سے میں نے استفاد دیا یہ گرفتاریوں کے لیے دباؤ کون ڈال رہے کیونکہ آپ نے کہا تھا آتا ہی مریم مورنگ زیب صاحبہ آپ کی جو ترجمان ہے وہ کہہ رہی تھی ہم انتقام نہیں رہیں گے ہاں لیکن اعتصاب اپنا راستہ بنائے گا تو اب یہ گرفتاریوں کے لیے کون دباؤ ڈال رہے ہیں ہم نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تو پھر چیر میں نیپ چھوٹ بول رہے ہیں تو آپ میرا جواب بھی سننے آپ کی بڑی مہربانی آپ نے اتنے سوال کیے ہیں پانچ کہرات کی ہیرے کی انگوٹی کون مانگ رہا تھا اور اس کے علاوہ جو آڈیوز لیگ ہوئی کسی ایک کی تردید نہیں ہوئی ہاں فلاں سے ہم کے لیٹ اس پلے ویزٹ فلاں کو یہ کر دو یہ باہر سے چیزیں آتی ہیں چیک نہیں کرتے اندر سے چیزیں جائیں تو وہ چیک ہوتی ہیں فلاں کر لو یہ ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں ان کے پیسے یہ جو اپنا کیا نام ہے عارف نقوی کے عمران خان خود سامنے آئے کہتے ہیں کیا ہوا تھوڑی سی منی لانڈرنگ کو اس نے کیا ہے ڈائی سو ارب روپے کی منی لانڈرنگ تو عمران خان صاحب تو خود سامنے آئے عمران خان صاحب کس کس کے دفاع میں آئے سامنے تو وہ مقدمے جن کے دفاع میں آئے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں اب جو عمران خان صاحب خود بتاتے ہیں کہ میرا طوفہ میری مرضی ہم نے گھڑیاں بیچی ہیں اور جو آپ شور کمپنیاں ان کی ہیں اور جو عمران خان صاحب نے آہ فارن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ کے معاملات ہیں جو انہوں نے مانے ہیں کہ ہاں یہ بدرست ہے سٹیٹ بینک نے دیئے ہیں ان کے تیرا اکاؤنٹس اس کے بعد مزید تیرا نکلے ہیں جو انہوں نے چھپائے ہیں اس میں اگر ان کو نیب بلائے گا تو یہ غلط تو کوئی نہیں ہوگا نا آچھا ٹھیک ہے امجد علید نے عزی صاحب کی طرف بھی جاؤں گے لیکن ایک بلکل شورٹ کمرشنل بریک کی طرف جا رہی ہے بہت کوئیک بریک ہے اس کی باد واپس آ رہی ہے آپ نے کہی نہیں جانا دوسری طرف جی امجد علید ریاضی صاحب جہاں پہ یہ ساری سیچویشن اس طرح سے وہیں آپ کیا آپ ایک بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے واقسان تحریک انصاف میں میں توڑی سے اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی چودی شجاعت صاحب نے پرویز علیہ کو پارٹیوں سے برخواست کی تو پرویز علید کافی دیگر رانماؤں کے ساتھ تحریک انصاف میں انہیں شمولیت اختیار کر لی ہے تو کیا پرویز سب کو پیچے آئے کا صدر بنانا ہے یا نہیں یہ قیادت کب اس کی منظوری دے سکتی ہے حتمی سب سے پہلے تو ردا چودی شجاعت کا برخواست ایسے کرنا ہے وہ تو خود چھوڑ گئے پارٹیوں نے کہا وہاں پہ کاف لیگ تو نہیں ہے کاف لیگ سارا جو کرتا درتا اب تھے تو وہ پرویز علیہ صاحب تھے جنہوں نے چیف منسٹر ہوتے ہوئے الحمدللہ بے تحاشہ کام کی ہیں اور سارے کے سارے لوگ جتنے بھی الیکٹڈ میمبر تھے پروینچل اور آہ نیشنل میں سوائے ہمارے محترم ان کے جو فرزند ارجمن سے وہ رہ گئے باقی تو بچے چودی شجاعت صاحب ہی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت کامل آجلہ نصیب کرے تو وہ بچ گئی ہے باقی تو میرے خیال میں جھاڑو ہی پھر گئے تو باقی جو آپ کا کہنا ہے کہ ہم صدر کب بنا رہے تو یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب کا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مشاورت سے انہوں نے عزت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب نے عزت دی تھی ان کو چیف منسٹر بنایا تھا حالیٰ کہ ہمارے میمبر زیادہ تھے ہم نے پھر بھی ان کو اعترام دیا ان کو گورنمنٹ دی اور انہوں نے پھر ہمارے فیصلے کی لاج رکھی اور یقینا ہم ان کی بھی لاج رکھیں گے تو اس میں تو کوئی دوسری رہے نہیں تو عوضے اصل میں مخاج نہیں ہوتے یقینا اگر وہ پارٹی کے ساتھ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم صاحب کے ساتھ لائل رہیں گے تو یقینا یہ پاکستان کے اندر جو آئی تبدیلی ہے یعنی کہ پاکستان کی سوورنٹی کے لحاظ سے پاکستان کی ایکانومی کے سوورنٹی کے لحاظ سے پاکستان کے اندر رول اف لا کے لیے جد و جیت کرنی ہے سب نے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے کی طرف جائے گا اوکے اچھا واپس آپ کی طرف آوں گی صدیق الفاروق صاحب صدیق الفاروق صاحب ایک طرف تو چلے یہ معاملہ ہے چیرمن نیب والا جو ہوا ہے وہ بھی دوسری طرف ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جہاں مہنگائی کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی سادگی اپنائے فران عوام سادگی اپنائے عوام یہ کرے عوام قربانی دے بھئی کتنی قربانیاں مانگیں گے اور اگر عوام سے قربانی مانگنی تھی تو وہ قربانی تو چلو خان صاحب بھی لے رہے تھے پھر وہ لے رہے تھے تو آپ لوگوں کو وہ قربانی بری لگ رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی بہت بڑی قربانی دے رہی ہے عوام خان صاحب مہنگائی کر رہے ہیں مہنگائی کا سال کے اخراجات پچاسی ارب چوالیس کروڑ ہے اور ایک ایمینے کے کل خرچے کے لیے سالانہ تین کروڑ بیس لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے سو آپ یہ بتائیے کہ کیا عوام پوچھتے کہ بھئی اس نظام کا ہم کیا اچار ڈالیں کیا کرے جب عوام کو نہ پیٹرول میں اثر ہے نہ بجلی میں اثر ہے نہ کئی کوئی انفرسٹرکچر ہے حالت یہ ہے کہ ہر ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی ایشیوز اور کرائیسز ہے ایل سیز بند پڑی نہیں ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے ایشیوز چل رہے نہیں ہو پارے ٹریول ایجنسیز الگ مطلب ٹریول ایجنسیز کا کام الگ متاثر ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو کسٹرکشن کی انڈسٹریوز کا الگ حال ہے ہر جگہ مسئلے مسائل ہیں لیکن صرف آپ لوگوں سے جب سوال کرتے ہیں تو صرف اور صرف صبح دوپیہ شام آپ لوگوں نے ایک رنڈ لگائی ہوئے عمران خان عمران خان عمران خان بس تو یہ عوام کے مسائل کون حل کرے گا مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی نے کسی ایک آدمی کا خدا نہ خواستہ میرا آپ کا یا کسی کا مکان دائنمیٹ لگا کے اڑا دیا ہو تو آپ یا میں کیا کہیں گے کسی اور کا نام لیں گے یا اسی کا نام لیں گے کہ یہ بم اسی نے لگایا اور اڑایا ہے پاکستان کی معیشت دو وزار سترہ اٹھارہ میں دیکھے نا سو روپے کا ڈالر تھا باون سے پچپن روپے کلو چینی تھی پینتیس روپے کلو آٹا تھا بڑے بڑے منصوبے سی پہ کی سب بن رہے تھے کوئی کمی نہیں تھی ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ اکان متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق تقریباً ڈیڑھ کروڑ آدمی خط غربت سے اوپر اڑکے تھے اور وغیرہ وغیرہ تو اس کے بعد جو پروجیکٹ عمران خان پر عمل ہوا اس کا نتیجہ سامنے ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ پروجیکٹ عمران نہیں تھا کوئی اور تھا یعنی عجیب بات ہے اب تو مان لیا نا ان کے اپنے صدر علیوی نے کہ دو آزار اٹھارہ کے لیکشنوں میں باجوہ نے عمران خان کی مدد کی سینٹ میں مدد کی نیب کو بھی سیوز کیا گیا یہ تو ان کے اپنے صدر نے مانا آیا کراچی میں اور جب ذرا سی بات کی تھی نہیں نہیں توڑ موڑ کے انہوں نے کہا جناب آپ کی باتیں ہمارے پاس ریکارڈج ہے چپ ہو گئے وہ تو جب یہ باتیں ہوں اور ہم عمران خان کا نام لیں تو رضا سیفی جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے ماشاءاللہ کیوں نہیں میں الزام نہیں لگاؤں گا لیکن وہ کہے جی کہ آپ عمران خان عمران خان عمران خان کہتے ہیں کیوں نہ لیں عمران خان کا نام کیوں نہ اقراری مجرم کا نام لیں جس نے کہا ہے توشہ خانے کے بارے میں اعتراف کیا ہے جس نے فارن فنڈنگ کا اعتراف کیا ہے جس نے عارف نقوی کا اعتراف کیا ہے جس نے پچاس عرب روپے ریاض ملک کو جو حکومت برطانیہ نے اس کے بھیجے کہ یہ حکومت پاکستان کا حق ہے وہ اس کو دے دیئے جنہیں چیاریس عرب روپے کی کرکشن کی صدیق الفارق صاحب دیو رسپیکٹ آپ یہ دیکھئے نا لیکن آپ اس بات کو انڈسٹینڈ کیجئے کہ جہاں پر آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں بلکل میں اگری کر رہی ہوں آپ کی اس بات سے حالات بلکل یہ اکثر مختلف تھے دوزار اٹھارہ ستا کی جواب بات کر رہے ہیں لیکن میری بھی ایک سنے 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 اب میں قربانی وارا جواب دیتا ہوں سنے نا میری بات تو سنے آپ بلکل اس بات کی بات لیکن ابھی جب عمران خان بھی جب ہٹے ہیں تو اس وقت بھی جی ٹی پی کیا تھی وہ بھی ہمارے سامنے کرونا کا فیکٹر بھی ایک ہمارے سامنے دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے برباد ہو گئی لیکن سوال یہ کہ اس وقت پھر آپ لوگ کیوں شور کر رہے تھے کہ ہم تو ہمیں لاؤ بس کسی بھی طریقے سے ہمیں آنا ہے ہم مہنگائی مقام مارچ نکالیں گے ہم عمامی مارچ نکالیں گے آپ لوگ چند دورے تھے کہ بس ہمیں دے دو اور ہم سب ٹھک کر دیں گے آپ لوگ تو یہ کہے کر رہے ہیں آپ لوگ کو کسی نے زبردستی تو یہ حکومت نہیں دی کہ نہیں جی زبردستی لو اور تم لوگ آؤ اگر ڈائنمیٹ انہوں نے بچائے تھے تو پھر وہ ہی بھگتتے رہا ان کو بھگتنے دیتے آئی ایم ایس سے پیچھے وہ ہٹے وہ یہ بھگت رہے تھے کہ ملک کو دیوالیا کرنے والے تھے تو آبی کیا ہو رہا ہے سیدیکل فاروق آپ نے سوال کر دیا مجھے جواب دینے دیں میں کوئی انپڑ آدمی نہیں ہوں اور نہ ایسا ہے کہ میں کوئی معیشت کو یا حقائق کو نہیں جانتا آپ مجھے جانتے ہیں مجھے جواب دینے دیں میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ نعرہ لگا کے یہ بات کر کے آئے کہ ہم سیاست بچانے کے لیے نہیں ریاست بچانے کے لیے آ رہے ہیں سیاست کو ہم بالکل دعو پر لگا رہے ہیں جو انہوں نے آئی ایم ایف سے معایدہ کر کے یہ پیچھے ہٹے ہیں آئی ایم ایف کا وہ لیٹر پڑھ لیں اس سے پاکستان دیوالیا ڈیکلیئر ہونے والا تھا ہم نے اسے سنبھالا آج بھی مشکل آلات ہیں لیکن یہ جو ایک مہینہ پہلے سیمینار لاہور میں کیا ہے پی ٹی آئی نے اور اس سے جو خطاب کیا ہے ان کے آخری وزیر خزانہ نے شوقت ترین نے اس نے کہا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مشکل ترین شرائط پر معایدہ کیا انہوں یہ اپریل بائیس میں کہا کہ عمران خان کے پاس کوئی معاشی پروگرام ہی نہیں تھا یہ اگر مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے میں اس کو وہ ان کا بیان اور ان کی ویڈیو سنا سکتا ہوں پھر اس صورتحال میں کرونا تو اسلامی اور مسلم معاشروں میں کرونا کا نقصان کم ہوا وہ معاشرے جہاں پورک اور جو ہے لکر استعمال بہت ہوتی تھی وہاں تباہی و بربادی ہوئی ہے ہمارے پاکستان سمیت مسلمان معاشرے بچ گئے لیکن خیلال کی تباہت آرین میں آپ کی میں آپ سے اٹلیس ایکسپیکٹ نہیں کرتی میں ویڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو بتاؤ ایک غریب آدمی کا اس وقت دوالیا نکل چکا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک دیفولٹ نہیں ہوا ہے دوالیا سے بھی بہترین حالات ہو گئے ہیں اس وقت ملک کے اندر آپ لوگ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں جو انڈسٹری اٹھاؤ جو جگہ جہاں اٹھاؤ وہاں پہ ایک بدنظمی اور بہنگم مسائل ہیں جو کہ حل نہیں ہو رہا اور جب حکومت میں کسی سے پوچھو کہ بھائی کس کی حکومت ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری حکومت نہیں ہے مریم بی بی کہتی ہے میری حکومت نہیں ہے تو حکومت کس کے جبکہ مریم بی بی ابھی آئی بھی واپس تو آتے ہی ان کے استقبال کے وقت انہوں نے خود اناؤنس کیا اپنے خطاب میں کہ میں اب آ گئی ہوں اور میں پیر سے لے کے رمضان تک کی روز کی پلاننگ لے کر آئی ہوں وہ پلاننگ بھی نظر نہیں آ رہی مخلوط وہ پارٹی کی تنظیم کی پلاننگ ہے مخلوط حکومت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب وہ ٹیکنیکلی کہتی ہیں کہ یہ انڈیپنڈنٹلی اور فل فلیج مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے تو پھر کیوں لیے آپ نے ایسی حکومت جس میں آپ کے ہاتھ پتے ہیں آپ مجھے جواب نہیں دینے دیں گی تو میں چلا جاؤں گا مجھے جواب دینے دیں آپ نے بہت سوال کی ہیں ان کے مجھے جواب دینے دیں میرا سوال یہی ہے آپ کے ہی بات میں میں یہ کہتا ہوں کہ جناب مشکل ترین حالات ہیں لیکن آئی ایم ایف جو ڈسا ہوا ہے عمران خان کا وہ ہم سے ایک ایک بات پوری کروا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں مشکل حالات ہیں لیکن انشاءاللہ پاکستان ڈیفائٹ مل کرے گا یہ پیٹرول کہاں تک لے کے جا رہے ہیں باب جی پیٹرول کہاں تک لے کے جا رہے ہیں باب پیٹرول جو عمران خان نے معاہدہ کیا اس سے پیچھے تو ہم نہیں آٹھ سکتے اور وہ معاہدہ کیا ہے ان کو پتا ہے نہیں کتنا کتنا لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے میرا حال میں یہ آخری دفعہ جتنا ہم نے مہنگا کر لیا ہے سو کر لیا ہے اچھا میرے ذراعے کچھ اور بتا رہے ہیں چلیں امجد علی نیازی صاحب وہ ہی سارا ملبہ آپ کے اوپر ہی ہے بھائی اور کوئی بات نہیں ہے صرف آپ لوگ برے ہیں اور آپ لوگوں نے سب برماد کر دیا پچھلے پچھتر سالوں کی ساری حکومتوں کی جو ہے نا وہ کفارمنٹ زیروہ ہے کتنے لیے انہوں نے اللہ کا شکر تھا رجیم کین سے پہلے پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی تھی ریکوور کر رہی تھی ایکسپورڈ ریکارڈ آ رہی تھی ریکارڈ واپس آ رہے تھے پاکستان میں لوگ مطلب ترقی کر رہے تھے جابز کریٹ ہو رہی تھی پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹری آپ کی آفٹر ٹو ڈیکیٹس جو ہے وہ بھوم پہ جا رہی تھی اچھا مجھے کوئی ایسا سیکٹر بتا دے جو ڈیکلائن میں تھا ہر ایک چیز الحمدللہ اس کا گراف اوپر جا رہا تھا پاکستان میں آپ کے بڑے بڑے دیو میں کئی دہائیوں کے بعد بند رہے تھے اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پاکستان سے باہر آپ کی رسپیکٹ تھی آپ مجھے یہ بتائیں کوئی ایک ادارہ میں سارے کچھ بھی نہیں کہہ ایک ادارہ یہ بتا دیں کہ ہم نے بہتر کی ہے مہنگائی کنٹرول کی ہے آئی تو انہوں نے غریب کو مار دینے کا پورا پروگرام کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ڈیویلپ کنٹریز بھی نہیں کر سکے کہ اتنی بڑی تعداد کو ہیلٹ کارڈ دیا گیا اور الحمدللہ اسے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں آج یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے یکسان تعلیمی نظام آفٹر میں سمجھتا ہوں پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ کے انقلابی قدم تھا جس میں آپ غریب کے بچے کے اور امیر کے بچے کے برابر بٹھا رہے تھے آپ اس کی طرف بڑھتے ہوئے قدم غریب کو روکا جا رہا ہے غریب کو تکلیف دی جا رہی ہے غریب کو مارا جا رہا ہے غریب کو آج روٹی کے لالے پڑ گئے غریب خودکچیے کرنے پہ مجبور ہو گیا مجھے یہ بتا دیں میرے بزرگ ہیں میرے تعلق بھی ہیں بڑے بھائی بھی ہیں صدیق الفاروق صاحب مہتر ہیں میں میرے لیے لیکن افسوسناک بات ہے کہ صرف آپ نے ایک کام کیا ہے غریب مار دو اور بڑے اشرافیہ کو جو ہے وہ انہیں ریلیو دو این آر او لو اور مجھے کرو آپ سن لیں جی آپ سن لیں میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ سن لیں ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے شہباز شریف نے پنجاب میں انٹروڈیوز کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کا انہوں نے نام بدل کے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی وہ بے نظیر صاحبہ نے انٹروڈیوز کیا اور ہم نے اسے باقی رکھا اور اس کے ذریعے پیسے اور بڑھا دیئے ہیں تو اس لیے یہ اپنے کریڈٹ میں مت ڈالیں دل کے اسپطال شہباز شریف نے بنائے تمام اسپطالوں کو پنجاب میں جو ہے وہ اس پہ ائر کنڈیشن شہباز شریف نے کیا ایک سو انتالیس یا چالیس دوائیں امرجنسی میں مفت شہباز شریف کے دور میں شروع ہوئیں یہ باتیں حقائق ہیں آپ نے تو آکے لیبارٹری کے پیسے بڑھا دیئے ایک سرے کے پیسے بڑھا دیئے ہار فیسلیٹی کے پیسے آپ نے سرکاری اسپطالوں کے بڑھا دیئے سیٹ ایک آپ نے بند کر دیا اور کیا کچھ آپ نے نہیں کیا معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا چین کو ناراض کر دیا امریکہ کو سعودی عرب کو یو اے ای کو ترکی کو ملائشیا کو پورے یورپین یونین کو آپ نے ناراض کر دیا آپ کی حکومت آپ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا پاسپورٹ جو تھا دو افریقی ملک جو تھے وہ سب سے نیچے تھے تیسرے نمبر پہ سب سے نیچے آپ کے دور میں پاکستان کا پاسپورٹ چلا گیا آپ کہتے ہیں بڑی عزت ہو گئی پاکستان کی ٹھیک ہے جی یہ تو جنگ چلتی رہے گی پروگرام کو چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ سیدھے کو فاروق صاحب آپ کا اور مجد علی نیازی صاحب آپ کا دونوں موزز مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین اس ساری سیاسی جنگ میں اس ساری سیاسی کھینچہ تانی میں صرف او صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور ایک ہی طبقہ جو پسٹا ہے وہ ہے عوام اور وہ عوام پسٹ رہی ہے اشرافیہ کے مزے لگے ہوئے ہیں لوٹو کھسوٹو پاکستان کو اور پھر اپنی لندن بینونے ملک سوئیز اکاؤنز دبائی اور جو ہے لانچوں کے ذریعے پیسے بہار یہ سب کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے ابھی بھی لیکن سب چھپ ہیں آنکھوں پر کالی پٹی ہے اور یہی اس ملک کا انفورچنیٹلی نظام ہے اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان لسے فکو دیجے جانا فکسان زندہ بات